اسلام علیکم آج ہمارے آئیں گے پیزا لوگیڈ فرائز اس کے لئے ہمیں نے چکل لیا ہے تین سو گرام چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیں دو چمچ دہی لیا اس کو اچھے سے مکس کر لیں لسندرک کا پیسٹ ہے ایک چمچ لال مچ کا پوڈر تکا مسالہ زیرہ حلدی اور نمک اس کو ہم دہی میں شامل کر کے اچھے سے مکس کر لیں گے سارے مسالے جو ہم دہی میں ڈالیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے تھوڑا سا ہم اس میں آئے لے شامل کریں گے تاکہ جب ہم چکن پہ یہ مسالے لگائیں تو چکن پانی نہ زیادہ چھوڑے چکن کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے آلو جو ہیں وہ لیں گے اس سائز میں کٹ لیں گے اور آتا گھنٹا کے لیے نمک ملے پانی میں رکھ دیں گے اس کے بعد ایک چمچ آج لیں گے پرین میں اور جو چکن ہم نے میرنیٹ کی تھی اس کو اس طرح پھلا کے دھم پہ چھوڑ دیں گے دس منٹ کے لیے اب یہاں پہ آئل ہم نے رکھ دیا گرم ہونے کے لیے اب ہم فرائز بنائیں گے دو چمچ ہم نے اس میں کان فلور جو ہے وہ شامل کیا ہے اور اچھے سے مکس کر لیں گے زیادہ شامل نہیں کریں گے صرف دو چمچ کریں گے جو کہ آلو پہ لگا ہوا بھی نظر نہ آئے یہاں پہ شمنا میرچ پیاز مزریلا چیز ٹماٹر ہے آلیفز ہیں اور چلی ہیں ہمارے پاس ساس بنانے کے لیے پہری پہری ساس چلی ساس میونیز اور مستر پیڑ پیسٹ ہم شامل کریں گے اس طرح سارا ہم ایک باٹل میں ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس طرح اچھے سے مکس کر کے ہم نے ساس بنا لیا ہے اب یہاں پہ آئی جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے چکن بھی ہم ساتھ ساتھ ایکتے جائیں گے دس منٹ کے بعد میں نے چکن کو دیکھا ہے اس میں بھی تھوڑا سا پانی ہے پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں جب تک کہ آلو جو ہے ہم اچھے سے فرائی کرتے ہیں فرائی جب ہم نے بنانے تو ہم نے اس طرح ایک کر کے آلو جو ہے وہ آئل میں شامل کرنا ہے ایک ساتھ سارے آلو شامل نہیں کریں گے ایک کر کے ہم آلو جو ہے وہ آئل میں شامل کریں گے اور اس کو لائٹ گولڈن ہونے تک پکائیں گے جب اچھے سے یہ آلو جو بڑے پیل جب بھی آپ اس طرح بنائیں گے آدھا گھنٹا یا گھنٹا نمک ملے پانی میں بھی گھو دیں گے تو تھوڑا سا کان فرائی ایک چمچ یا دو چمچ کے کریپ شامل کریں گے اچھے سے آلو پہ لگائیں تو آلو بہت کرسپی اور مزیدار بنتے ہیں اب چکن ہماری ریڈی ہوگی ہے اس میں میں نے شمنا میر چور پیاس کا ٹیوئی شامل کر دی ہے اور اچھے سے مکس کر لیں گے شمنا میں اس چور پیاس کو ہم نے زیادہ پکانا نہیں ہے بس یہ ہے کہ ایک منٹ کے لئے اس کو ڈھال کے اچھے سے مکس کر لیں گے اور چولا بنت کر دیں گے وہاں پہ میں نے پری ہیٹ ہونے کے لئے جو ہے وہ رکھ دی ہے پین تاکہ جب ہمارے فرائیز ریڈی ہو جائیں تو ہم ان کو بیک ہونے کے لئے پین میں رکھیں گے اومن کے بغیر ہی دیکھیں پین میں کتنے مزے کہ جو ہے وہ پیز آلوڈڈ فرائیز ہمارے ریڈی ہو جائیں گے یہاں پیالو جو ہے ہمارے اچھے سے بن چکے ہیں فرائیز جو ہیں کلر بھی ان پر اچھا سا آگیا ہے اب ہم ایک پین لیں گے اس میں تھوڑا سا آل شامل کریں گے اور بریش کے ساتھ سارے پین میں لگا لیں گے اب جو فرائیز ہم نے بنائے تھی ان کو شامل کریں گے فرائیز شامل کرنے کے بعد جو ہم نے چکن اور وہ پیاز اور شملا میچھ ہم نے بنائے وہ آدھا جو ہے وہ ہم شامل کریں گے اس میں اس کا حصہ آدھا ہم نے اوپر والی لیئر میں شامل کرنا ہے نیچے سب سے فرائیز ڈالیں گے پھر چکن شملا میچھ اور پیاز شامل کی ہے اب یہاں پہ ہم تھوڑی سی چیز شامل کریں گے تقریب میں ایک کپ کے قریب تھی میرے پاس چیز تو میں نے یہاں پہ جو ہے وہ تھوڑی سی شامل کرنی ہے باقی جو چیز ہے میرے پاس وہ ساری ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ٹاپ پہ لگائیں گے یہاں پہ ہم نے چیز شامل کر دیا ہے تھوڑا سو اور یعنیو یہاں پہ ڈالیں گے اور چارٹ مسالہ شامل کریں گے یہاں پہ زیادہ نہیں ہے اگر آپ چارٹ مسالہ شامل کرنا چاہیں تو کر لیں نہیں تو رہنے دیں میں نے یہاں پہ کیا تھوڑا سا بلکل اس کا تھوڑا سا چھڑک لیں اس کے اوپر چیز کے اوپر اور یہاں پہ ٹامٹر کے دو تین سے چار جو وہ پیس کٹے ہوئے ہیں لبائی میں وہ لگا دیں گے اور دوبارہ سے جو فرائز ہم نے فرائی کی ہیں وہ اس کے اوپر اس کی لئے لگائیں گے اور جو ہمارے پاس چکن بچ ہوئی تھی وہ شامل کریں گے یہاں پہ یہ جو چکن اور شیبنا بچ پیاز ہمارے پاس تھا وہ شامل کریں گے اب جو رہ گیا یہ ڈالنے کے بعد اب چیز تھی میرے پاس جو پڑی بھی باقی رہ گئی وہ ساری چیز ہم یہاں پہ اس کے اوپر لگا دیں گے بھر کے یہاں پہ ہم چیز شامل کریں گے میونیز ہم توڑی سی اس کے اوپر اس طرح ڈالیں گے جو ساس ہم نے بنائی تھی وہ اچھے سے یہاں پہ ڈال لیں گے پھر چلی تھی گرین چلی تھی میرے پاس وہ ڈالنی ہیں ٹوماٹر رکھی ہیں آلیوز تھوڑے سے میں نے لگائے ہیں اور اب اس کو بے کننے کے لیے چھوڑ دیں گے تھوڑا سا اور ہی کے انہوں جو وہ چھڑک لیں اب جو ہے وہ پین بھی اچھے سے ہو چکا ہے پری ہیٹ یہاں پہ ہم اس کو جو ہم نے فرائز کا جو ایک بول تیار کی ہے وہ اس کو رکھیں گے دس منٹ کے بعد دیکھیں اس کی چیز جو ہے وہ ملٹ ہو گئے لیکن ہم نے پندرہ منٹ بے کرنا میں آپ کو دکھانے کے لیے اس کا ڈکن ہٹایا ہے یہ دیکھیں چیز ملٹ ہو رہی ہے بہت اچھے سے اب پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو اور چھوڑیں گے تو پانچ منٹ کے بعد دیکھیں اس طرح چیز بہت اچھے سے ملٹ ہو گئی ہے چولہم جو ہے وہ بند کر دیں گے اور پیزا لوڈیٹ فرائز جو ہے وہ پین سے نکالیں گے اور دیکھیں کتنے زبردست سے اوون کے بغیر جو ہے وہ ہمارے فرائز جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کتنے چیز دی اور زبردست یہاں پہ تو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے لائک ہے اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھینکیو سپس طرح